سلام مسنون آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کے آڈیو آرٹیکل 24 میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے آج کی اس آڈیو آرٹیکل 24 میں داستان کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے اور اب تک کے نیٹ ایکزام میں داستان پر پوچھے گئے سوالات پر بھی نظرسانی کریں گے تاکہ ہمیں داستان کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ ہر سال کس طرز کے کتنے سوالات داستان جو اردو آدب کی معروف سنف ہے اس پر پوچھے جاتے ہیں داستان اردو افسانی آدب کی قدیم ترین سنف ہے واقعات کو قوت متخیلہ کے سہرے بیان کرنے کو داستان گوئی کہتے ہیں داستان بنیادی طور پر سننے سنانے یعنی کے بیان کا فن ہے اس کے موضوعات میں عشق اہم ترین موضوع ہے داستانیں تہریری شکل میں آنے سے پبل سنائی جاتی تھی داستان گوئی کی بودشتہ صدیوں میں محفلے آرستہ ہوتی تھی اور داستان گو داستان کو کہانی کو بیان کرتا تھا داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس پرست اور اتمنان کی افراد تھی گمے روزگار سے بے نیاز تھے فکر آخرت سے آزاد تھے اس لئے اپنی تفریق کا سامان داستانوں سے فرام کرتے تھے داستان گو واقعات کو اپنے تخیلات سے اس حد تک دلچسپ بنا دیتا تھا کہ سامین حیرت و استجاب کی فضا میں گرک ہو جاتے تھے داستان اور داستان گو کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ سامین کی دلچسپی اور توجہ کو قائم رکھے بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ایک داستان گو نے ایک کہانی کا آگاز کیا اور اسے کسی کام کی گرز اسے سفر کرنا تھا اس نے اپنے شاگردوں کو کہانی کے اس حصے پر داستان سوپی جب گھر میں شادی کی بارات کا نظم ہو رہا تھا اور اس منظر کو پیش کرنے کے لئے اس داستان گو نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور سفر کے لئے روانہ ہو گیا تاریخ دا بیان کرتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد وہ داستان گو سفر سے واپس آیا تو شاگردوں کو اس قدر مہارت تھی کہ ابھی جو شادی کی بارات نکلی تھی چالیس دنوں تک وہ ابھی دولن کے دروازے پر کھڑی تھی یعنی لفاظی کے ذریعے سے جملہ بندی کے ذریعے سے اور دیو مالائی کہانیوں کے ذریعے سے اس شاگرد نے چالیس دنوں تک شادی کی بارات بارات کو دولے کی گھر سے دولن کے دروازے تک پہنچایا تھا اس حد تک لوگ داستان کے شوقین تھے اردو عدب میں بہت سی داستانیں معروف ہیں مشہور ہیں جیسے قصے چار درویش یہ امیر احمد خلفشاہ نے تحریر کی ہے اردو کی سب سے پہلی منظوم داستان ہے قدم راو پدم راو جس کے شاعر ہے حضرت فخر الدین نظامی اردو کی پہلی نصری داستان ہے سبرس جسے تحریر کیا ہے ملہ وجی نے ابراہیم بیجاپوری نے انوار سہیلی کے نام سے فارسی انوار سہیلی کا اردو میں ترجمہ کیا تھا منشی شمشدین احمد نے حقایت الجلیلہ کے نام سے علیف لیلہ کا پہلا ترجمہ کیا محمد عطاولہ خا تحسین نے سترہ سو پچیتر میں قصے چار درویش کا پہلا ترجمہ کیا نو طرز مرسا کے نام سے دراصل اردو داستان کا باقاعدہ آگاز اسی کتاب سے ہوتا ہے اس کے بعد کئی کتابیں تحریر کی گئی جیسے عجائب القصص یہ سیونٹین نائنٹی فائیوں میں شاہ عالم ثانی نے تحریر کی اس کے بعد فورٹ ویلیم کالج کے زیر اثر متعدد کتابیں لکھی گئی جس میں داستان کی کتابیں بھی شامل تھی بہت ساری فارسی داستانوں کا ترجمہ اردو میں کیا گیا دہلی کالج کے مصنفین نے داستان کی متعدد کتابیں تحریر کی فورٹ ویلیم کالج اور دہلی کالج کے علاوہ بھی ایسے کئی مصنفین ہیں جنہوں نے داستان کی سنف کو فروغ دیا ہے اب تک کہ سی بی سی نیٹ میں داستان پر جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کی کس طرح سے سوالات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے پہلا سوال باگ و باہر کس کی تصنیف ہے اس کے آپشن ہے اس کا صحیح جواب ہے میر امن دہلوی میر امن دہلوی یہ فورٹ ویلیم کالج کے اہم مصنفین کی صف میں ایک اہم نام ہے جن کی دو کتاب کافی مشہور ہے باگ و باہر اور گنج خوبی باگ و باہر یہ ایک داستان کی کتاب ہے جو نو ترز مرسا کا اردو ترجمہ ہے جس کے حوالے سے بھی ہم نے سمات کیا کہ محمد عطا حسین تحسین نے تحریر کیا ہے اور گنج خوبی یہ بھی ترجمہ ہے اخلاق محسینہ کا ایک کتاب فارسی میں اخلاق محسینہ اس کا ترجمہ کیا ہے میر امن دہلوی نے گنج خوبی کی نام سے سوال کا صحیح جواب ہے میر امن نے باگ و باہر تحریر کی ہے دوسرا سوال باگ و باہر میں زرد و بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمروں کتنی بتائی گئی ہے عام طور سے اسٹڈنٹس جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ سرسری سٹڈی کرتے ہیں اور داستان کو ناویل کو مسنوی کو پڑھنے سے وہ سرف نظر کرتے ہیں اب اس سوال کا جواب وہی اسٹڈنٹ لکھ سکتا ہے جس نے باگ و باہر پڑھی ہوں گی اس کا صحیح جواب ہے پندرہ تا سولہ سال اس کے بعد تیسرا سوال میر امن کو اردو نصر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تکی میر کو شائری میں حاصل ہے یہ بیان کس کا ہے چار نام پیش کیے گئے ہیں شمش العلماء مولانا شبلی نومانی مولانا الطاف حسین حالی ڈپٹی نظیر احمد اور سر سید احمد خان اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان حدائق الانزار کس داستان کا حصہ ہے آپشن دیئے گئے ہیں بوستان خیال داستان امیر حمزہ آرائش محفل اور علف لیلہ حدائق الانزار یہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ کتاب میں موجود ایک حصے کا نام ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے بوستان خیال میں عام طور سے ہم نے یہی سنا ہے کہ بوستان خیال ایک مسنوی ہے جس کو سراج اور انگابادی نامی شاعر نے تحریر کیا ہے یہی اسٹوڈن گلتی کرتے ہیں اور بعد میں یو جی سی کو یا سی بی اسی بورڈ کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط سوال پوچھا ہے یا انہوں نے غلط سوال پر ماس نہیں دی ہے جیسے ایک سوال پوچھا گیا تھا اس سے پہلے ترقی پسند عدب اس کے رائٹر کے نام کیا ہے اس میں آپشن میں نام تھا عزیز احمد جبکہ اسٹوڈنس تلاش کر رہے تھے علی سرداد جعفری کے نام کو جو اسٹوڈنس مسلسل ہمارے لیکچرز کو سن رہے ہیں ترقی پسند تحریک پر مبنی لیکچر سریز میں انہوں نے اس بات کی وضاحت سنی تھی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک نام سے دو رائٹر نے تحریر کی ہے ترقی پسند عدب یہ کتاب علی سرداد جعفری نے بھی لکھی ہے اور عزیز احمد نے بھی لکھی ہے اسی طریقے سے کچھ مصنوی ایسی ہے جو ایک نام سے کئی شاعروں نے لکھی ہے جیسے میر اصر نے خواب و خیال کے نام سے مصنوی تحریر کی اور میر تکی میر نے بھی کی مناجات بیوہ اس نام سے کئی شاعروں نے نظمیں لکھی ہے لیکن مشہور نظم جو تحریر کی ہے وہ خلطہ خسین حالی نہیں کی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوں گا کہ آپشن میں نام کیا دیا گیا ہے نام کے اعتبار سے ہمارا جواب صحیح ہوں گا تو ہدایک الانظار کس داستان کے حصہ ہے یہ ہے بوستان خیال کا اس کی وضاعت ایک اگلے کوئشن میں آپ کو آسانی سے ہو جائیں گی زیل کی کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے فسانِ اجائب اب جب تک کہ ہم داستان مکمل پڑھیں گے نہیں اس کا صحیح جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد میرا من نے باغ و بہر کے علاوہ اور کونسی کتاب لکھی ہے دنجِ معانی، دنجِ خوبی، باغِ اردو، سنگھاسن بتیسی ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دنجِ خوبی نامی دوسری کتاب تحریر کی ہے سبرس یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے سمات کیا کہ سبرس اردو کی پہلی نصری داستان ہے جس کے تخلیق کار ہے ملہ وجی اب یہاں پر سوال قائم کیا گیا ہے کہ سبرس نامی داستان کی کتاب ملہ وجی نے کس کی فرمائش پر لکھی ہے اس کے آپشن ہے عبداللہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ علی عادل شاہ ابراہیم قطب شاہ جس کا صحیح جواب ہے عبداللہ قطب شاہ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے باغ و بہار میں چار درویش کی قصے کو بیان کیا گیا ہے جس کا سب سے طویل قصہ ہے تیسرے درویش کا قصہ کون سی تصنیف مصنف کی زندگی ہی میں انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی آپشن ہے فسانہ اجائب باغ و بہار سبرس گوستان خیال تو یہ شرف حاصل ہوا ہے میر امن دہلوی کو جن کی تصنیف ہے باغ و بہار جو فورٹ ویلیم کالج کے معروف رائٹر تھے اور دل کرشت کی فرمائش پر باغ و بہار کا ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں میر امن کی حیاتی میں ہو گیا تھا داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے طویل ناول کو داستان کہتے ہیں داستان کا بنیادی مقصد حقیقت نگاری ہے داستان میں ماں فوقل فطرت اناثر سے بھی مدد لی جاتی ہے داستان میں وحدت تاثر ہوتا ہے پہلا آپشن ہے طویل ناول کو داستان کہتے ہیں داستان فرضی ہوتی ہے اور ناول میں حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے اس اتبار سے یہ آپشن غلط ہو جاتا ہے داستان کا بنیادی مقصد حقیقت نگاری ہے یہ بھی غلط ہو جاتا ہے اس لیے کہ جس طرح سے دیومالائی کہانیوں پر مبنی داستانیں ہوتی ہے ان کا حقیقت حال سے تعلق نہیں ہوتا ہے چوتھا آپشن ہے داستان میں وحدت تاثر ہوتا ہے ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے اور یہ خاصیت حاصل ہے افسانے کو اس اتبار سے اس سوال کا چوتھا آپشن بھی غلط ہو جاتا ہے بچتا ہے تیسرا یعنی داستان میں ماں فوقل فطرت اناثر سے بھی مدد لی جاتی ہے اور یہی جواب اس سوال کا صحیح ہے ان میں تبازات داستان کونسی ہے نام دیئے گئے ہے سبرس باغو بہار رانی کیتکی کی کہانی اور قصہ مہر افروز و دلبر اس کا صحیح جواب ہے رانی کیتکی کی کہانی اردو کی پہلی نصری داستان کس دور میں لکھی گئی تو جیسا کیا بھی ہم نے اس سے پہلے کے سوال میں دیکھا تھا کہ سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی عبداللہ قطب شاہ اور سبرس کیا ہے یہ اردو کی پہلی نصری داستان ہے تو اگر یہ کنسپ ہمارے ذہن میں موجود رہا تو ہم اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ عبداللہ قطب شاہ یہ حکمرہ گزرا ہے قطب شاہی دور کا تو اس اعتبار سے آپشن میں ہمیں قطب شاہی دور دیکھنا ہے اور بھی ہمارا صحیح جواب ہوں گا بہمنی دور قطب شاہی دور نظام شاہی دور عادل شاہی دور اس میں آپ شامل کر لیجئے بیدر کو بھی جو سلطنت تھی برید شاہی یعنی جو پانچ سلطنتیں وجود میں آئی تھی قطب شاہی عادل شاہی نظام شاہی برید شاہی اور عماد شاہی اور بہمنی سلطنت کے خاتمے سے ان پانچ سلطنتوں کا وجود ہوا تھا آپ ملک کافر کی داستان کو بھی پڑھ لیجئے اور ان حکومتوں پر بھی نظر سانی کر لیجئے تاکہ اس قسم کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو جائے داستان آرائش محفل کا مصنف کون ہے مولوی اکرام علی میر شیر علی افسوس مظر علی خواہ سید حیدر بخش حیدری اس کا صحیح جواب ہے سید حیدر بخش حیدری یہ فورٹ ویلیم کالج کے مصنف تھے اور میر امن کے بعد سب سے زیادہ اگر فورٹ ویلیم کالج کے مصنفین میں سے کسی کو شورت ملی ہے تو وہ سید حیدر بخش حیدری صاحب ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں فورٹ ویلیم کالج کے زیر اتمام تحریر کی ہے جن کے نام اس طرح ہے قصہ محرومہ دوسرا ہے قصہ لیلہ مجنوں تیسرا ہے ہفتے پیکر چوتھی تاریخ نادری پھر گلزار دانش گلدستی ہیدری گلشن ہند توتہ کہانی اور آرائش محفل تو یہاں پر اسی کتاب جو داستان پر مشتمل ہے آرائش محفل اس پر سوال قائم کیا گیا ہے ان میں تبازات داستان کونسی ہے فسانے عجائب سبرس باغوبہر علیف لیلہ ابھی ہم نے پیچھے اس قسم کا سوال دیکھا تھا جس کا صحیح جواب ہم نے لگایا تھا رانی کیتکی کی کہانی مگر اب وہ آپشن میں موجود ہی نہیں تو اب ہمیں یہ گوھر کرنا ہوں گا کہ ان چاروں میں سے کونسی داستان کی کتاب تبازات ہے یعنی کہ رائٹر نے اپنے دل سے تحریر کی ہے جو کسی کا ترجمہ نہیں ہے جو کسی دوسرے رائٹر کے پلیٹ فارم سے اخذ نہیں کی گئی ہے علیف لیلہ ہم نے ابھی سنا جو حکایت الجلیلہ کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے باگ و بہار یہ نو ترز مرسا کا ترجمہ ہے سبرس اسے بھی اخذ کیا گیا ہے بچتی ہے رجب علی بیکسرور کی کتاب فسانِ اجائب جو کہ تبازات داستان ہے اب اس سے اسٹڈنس آسانی سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہمیں آپشن پر گوھر کرنا ہے اگر یہاں پر رانی کیتکی کی کہانی موجود ہوتی تو ہم برطری دیتے اس کتاب کو اس لئے کہ وہ پہلی تبازات داستان ہے لیکن چونکہ یہاں پر اس کا نام موجود نہیں ہے اس لئے اب ہمارا جواب صحیح ہوں گا فسانِ اجائب جس کے تخلیق کار ہے رجب علی بیکسرور جو دبستانِ لخنو کے اہم نصر نگار ہے اور جن کے کلم سے متعدد کتابیں صفحہ کرتاز پر بوجود میں آئی ہے جیسے نو آئین ہندی اس کو رجب علی بیکسرور نے شغوفہ محبت کے نام سے ترجمہ کیا ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے علیف لیلہ کی مختصر کہانیوں کو چار جلدوں میں شبستانِ سرور کے نام سے رجب علی بیکسرور صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ان کے جو خطوط کا مجموعہ ہے وہ شائع ہوا ان شائع سرور کے نام سے اس کے بعد انہوں نے ایک مختصر سی تاریخ نصر الدین حیدر سے لے کر واجد علی شاہ کے دور تک تحریر کی ہے جس کا نام ہے فسانہِ عبرت اس کے بعد ملہ محمد رضی تبریزی کی فارسی تصنیف خدایق الاشاق انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلزارِ سرور کے نام سے پھر ایک مختصر قصہ تحریر کیا ہے شرارِ عشق کے نام سے ان کی جو شائعری ہے وہ دیوانِ سرور کے نام سے شائع ہو چکی ہے ایک اور کتاب ہے شائع ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ایک مشہور رائٹر ہے رجب علی بیکسرور صاحب انہوں نے اپنی ایک داستان کی کتاب تحریر کی ہے جو کہ تبازاد ہے جس کا نام ہے فسانہِ عجائب عدبی نصر کا پہلا نمونہ کون سا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سبرس ہے جو اردو ادب کی پہلی نصری داستان ہے جس کے تخلیقہ ہے ملہ وجی ملہ وجی نے بہت سارے تخلص استعمال کیے بات آئیے تاکہ اس کے اس موقع سوال آئے تو جواب دینے میں آسانی ہو وجی 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 ہی اور وجہ یہ تخلص ملہ وجی نے استعمال کیا ہے ملہ وجی کے زندگی کے چار دور مشہور ہے ابراہیم کتب شاہ کا دور محمد کلی کتب شاہ کا دور محمد کتب شاہ اور عبداللہ کتب شاہ کا ان کے تصانیف پر اگر نظر دوڑ آئے تو دکنی شاعری کی معروف مصنوی قتب مشتری یہ ملہ وجی نے تحریر کی ہے سبرس جو اردو کی پہلی نصری داستان ہے جو عبداللہ کتب شاہ کے اہد میں ہجری ایک ہزار پیتالیس میں تصنیف ہوئی ان کا فارسی کلام دیوان وجی کے نام سے شائع ہو چکا ہے تصوق پر مشتمل ان کی نصری کتاب ہے تاج الحقائق وہ شائع ہو چکی ہے اسی طرح ایک شورٹ مصنوی انہوں نے تحریر کی ہے ماہ سیما وہ پریرخ کے نام سے تو اس کا صحیح جواب ہے عدبی نصر کا پہلا نمنا ہمیں سبرس میں ملتا ہے اردو کی پہلی تمثیلی داستان فسانے اجائب فلبن نوسرہار سبرس تو اس میں تمثیلی داستان ہے سبرس سبرس کس کی تصنیف ہے آسان سے سوال ملہ وجی کی اردو کی کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پریس کیا گیا ہے رانی کیتکی کی کہانی جسے تحریر کیا ہے سید انشاءاللہ نے رانی کیتکی کی کہانی میں ایک بھی لفظ عربی اور فارسی کا نہیں ہے مکمل ہندوستانی زبان میں اسے تحریر کیا گیا ہے سید انشاءاللہ خواہ انشاء یہ سترہ سو چھپن میں مرشد آباد یعنی بنگال میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو سترہ میں لفنوں میں انہوں نے وفات پائی انہیں جو اہد میسر آیا تھا وہ نواب سراج الدولہ اور نواب سعادت علی خواہ کا ان کی تصانیف پر نظر دوڑا ہے تو دریائے لطافت ملتی ہے اس کتاب میں اردو صرف نوخ منطق عروض قافیہ معنی و بیان وغیرہ کا ذکر ہے یہ سید انشاء اور مرزا محمد حسن قتیل دونوں کی تباہ کا نتیجہ ہے پہلا حصہ انشاء کا اور دوسرا مرزا محمد حسن قتیل صاحب کا ہے ان کی دوسری کتاب رانی کیتکی کی کھانی ان کی تیسری کتاب سلک گوھر اس ایک عجیب سا وصف و حاصل ہے امتیاز حاصل ہے کہ اس کتاب میں سید انشاءاللہ خواہ انشاء نے بگہر نکتے کی گہر منقطع کتاب تحریر کی ہے سلک گوھر کے نام سے لطائف السعادت اس کتاب میں انشاءاللہ یمین الدولہ نواب سعادت علی خواہ کے وہ لطائف جو وقتاں پوقتاں ان کی صحبتوں میں پیش آتے رہتے تھے یگ جگ کیے ہیں کل ترپن یا پچپن لطائف ہے ترکی روزنامچا ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اردو کی رانی کیتکی کی کہانی نامی داستان میں بدیسی لفظوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے فورٹ ویلیم کالیج کا تعلق کس مصنف سے ہے انشاءاللہ خواہ انشاء رجب علی بیک سرور کریم الدین حیدربخش حیدری اس کا صحیح جواب ہے حیدربخش حیدری زیل میں تبازات داستانوں میں کس کا شمار ہوتا ہے یہاں پر نام دیا گیا ہے فسانِ اجائب کبھی اور رانی کیتکی کی کہانی کبھی جیسا کہ ہم نے پہلے سماعت کیا کہ ہمیں اولیت اب یہاں پر دینی ہے رانی کیتکی کی کہانی کو اگر یہ نام موجود نہیں رہا تو پھر ہم فسانِ اجائب کو پہلی تبازات داستان میں شمار کریں گے ماہِ تلت کس داستان کا کردار ہے یہ فسانِ اجائب کا کردار ہے جو اسٹورنٹس پڑھ چکے ہیں فسانِ اجائب وہ بہت خوبی جانتے ہیں کچھ سوالات اس طرح بھی پوچھے جا سکتے ہیں سبرس کا سنِ تصنیف کیا ہے باغ و بہار کب پائے تک مل کو پہچی اور کب شائع ہوئی تمثیل کے لیے کونسے کتاب مشہور ہے داستان بوستانِ خیال کس کی تصنیف ہے کس کا جواب ہوں گا میر متقی خیال گجراتی اور اس فارسی کی داستان کی کتاب کو وہ اردو میں ترجمہ کیا ہے خواجہ آمان ڈیلوی نے جس کا ایک حصہ ہے حدائق الانزار جس پر سوال پوچھا جا چکا ہے خسن و دل کس داستان کی کردار ہے سبرس کے داستان نو طرز مرسہ کس کی تصنیف ہے دکنی زبان کی پہلی داستان کونسی ہے سبرس میں کسے کا مقام کیا ہے مجرد وہ مجسم کرنے کا مل درج زیل میں سے کس میں انجام دیا جاتا ہے باغ و بہار کتنی درویشوں کا قصہ ہے رجب علی بیگ سرود نے کس داستان کا جواب دینے کی رادے سے داستان فسانہِ عجائب تحریر کی رجب علی بیگ سرود نے اٹھارہ سو چوبیس میں فسانہِ عجائب لکھی مگر یہ کتاب کتنے سالوں بعد شائع ہوئی اردو نصر کی سادگی بیان کیلئے پہلی مشہور کتاب کونسی ہے داستان آرائش محفل کس کی تصنیف ہے انشاءاللہ خاہ انشاء نے داستان رانی کے اتقی کی کہانی کو کس زبان میں تحریر کیا کس داستان میں راجہ سواربان عجائبان گرید مہندر اور راجہ اندر وغیرہ کا ذکر موجود ہے سب سے طویل داستان داستانِ امیر حمزہ کتنی جلد پر مشتمل ہے تحسین نے نو طرز مرسا میں کس کی مدہ میں کسیدہ تحریر کیا ہے کس داستان میں کل چھہتر کردار موجود ہے حیدربخش حیدری کی داستان کا نام کیا ہے کس داستان میں دہلی کی معاشرت کو پیش کیا گیا ہے فسانِ اجائب رجب علی بیقصروں نے کس شہر میں تحریر کی باغ و بہار کا دوسرا درویش کس ملک کا تھا باغ و بہار میں کونسا درویش چین کا شہزادہ تھا باغ و بہار میں کونسا درویش عجم کا بادشاہ زادہ تھا چھتیس صفات کی مختصر گیر منقود داستان سل کے گوھر کس نے لکھی اس طرح کی متعددی سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کو لیکچر پسند آ رہا ہو تو لائک کیجئے اگر کچھ خامیہ رہ رہی ہو تو ہمیں انفارم کیجئے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا صدار کر سکے اور میں امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر بھی لیا ہوں گا دوستوں کو بھی آپ آمادہ کر رہے ہوں گے یہ سلسلہ یوں ہی قائم رکھنے کے لیے آپ کمنٹس کرتے رہے سپورٹس کرتے رہے اور لیکچر کو لائک کرتے رہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ اس لیکچر سریز کو پسند کر رہے ہیں